ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا ہے یہ دعا ابراہیم ہے دعا خمیل ہے اس کے اندر دو فائدے اللہ نے جو پنہا رکھے جو خلیل اللہ نے اللہ سے مانگے اللہ نے فوری عطا کیا پہلا یہ کہ مخلوق کا دل آپ کی طرف راغب ہو کسی کا دل راغب کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے دنیا کے رشتے ہیں بہت سے وہ قلبی طور پر راغب نہیں ہوتے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا کسی کو اپنی طرف راغب کرنا کسی کو اپنی محبت میں اپنی عقیدت میں مبتلا کرنا اس کے لیے اس میں اللہ نے بہت تاثیر کیا الفاظ خلیل ہے اور پھر زبان نبوت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہوئے پھر دوسرا کوئی انسان کوئی گھر بناتا ہے سوسائیٹی بناتا ہے کوئی زمین لگاتا ہے اس میں فصل ہوگاتا ہے یا کوئی بھی قرباری چیز شروع کرتا ہے زمین کی قربار ہو پرابٹیکہ ہو یا پلوٹنگ کر کے بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی اس میں بڑا ایک پور تاثیر اللہ نے وظیفہ رکھا ہے اور ایک حکمت رکھی ہے کہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا اب آپ دیکھئے سب سے پہلے عداب دعا ہم لوگوں کو دعا کا صلیخہ نہیں آتا حضرت خلیل نے کیسے دعا اللہ سے مانگی اور نقشہ کیا تھا جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اور آپ کی کئی سالوں کی دعاوں کے بعد نوے سال کے بڑاپے میں اللہ نے بیٹا دیا اپنی بیوی کو جا کے سہرہ میں چھوڑا اور پہاڑوں میں جہاں وادی ایسی ہو دامن کو جس میں کوئی بھی ضرور نہیں رہ رہا اب شام جیسے علاقے سے جہاں پھل فصلیں وافر مقدار میں تھی وہاں سے اپنی بیوی کو لیا بیٹے کو لیا دودھ پیتے بچے کو مکہ مکرمہ کی اس جگہ لے گئے جہاں بیت اللہ بھی اس وقت نہیں تھا پہلے تھا لیکن بعد میں زمین سے اٹھا لیا گیا تھا پہاڑ تھے اور کوئی عبادی نہیں تھی ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پرندے بھی نظر نہیں آتے تھے چونکہ پانی نہیں تھا فصل کوئی نہیں تھی اب آپ دیکھئے آپ اپنے بچوں کو بیوی کو بچے کو الویدہ کرتے ہیں ائرپورٹ جاتے ہیں بس اڈے پہ جاتے ہیں ریل گرسٹیشن جاتے ہیں اور پھر ریل چلنے تک گاڑی چلنے تک آپ انہیں تاقیدیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کر کے جانا رزتنے یہ خیال رکھنا اب کتنی فکر ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور کس کے لیے آئے لوگ کہتے ہیں یہ تبریہ جماعت والے یہ دین والے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیوں نکلے تھے اور کیوں نکال دیا تھا جنگل میں چھوڑنا سہرہ میں چھوڑنا پہاڑوں میں چھوڑنا جب پانی بھی نہیں ہے یہ چھوڑ جا تو پھر بھی گھروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن یہ بھی حضب نہیں ہوتا لوگوں سے دینداروں کا تھوڑا سا خروج کرنا تو وہاں کیا ہے اعتراض کریں خلیل اللہ پر یہودی کر کے دکھائیں یہودیوں کو بھی یہ بات پتا ہے یہی بات یہودی بھی کہتے ہیں یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں کہ چھوڑا تھا اچھا اب مسلمان سارے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں ان تینوں بڑے مذاہب میں سے کوئی ایک بھی ابراہیم علیہ السلام کو برا کہہ سکتا ہے تو پھر آج دین والوں کو برا کیوں کہتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یاد رکھیں میری بات دین کے لیے گھر چھوڑنا سنت خلیل ہے اور دنیا کے لیے گھر چھوڑنا کسی نبی کی سنت نہیں ہے پیسہ کمانے کے لیے چلے جائیں تو جائز روزگار کے لیے چلے جائیں تو جائز اور دس دس سال واپس نہ آئیں جائز لیکن دین کے لیے جائیں تو نجائز اب آپ دیکھئے نبی رحمہ علیہ السلام نے وہاں پہنچے اللہ نے کہا اب یہ زمزم کے پاس کہا یہ کیا ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہی ہیں یہاں تو ہے کچھ نہیں آوازیں دینے شروع کی لیکن اللہ کا آرڈر تھا چلو واپس جب بیوی نے بہت آوازیں دی تو اس وقت سمجھ گئیں کہ یہ اوپر سے آرڈر ہوگا بیوی بھی تو دین والی تھی تو اس نے فوراں کہا اللہ نے کہا ہے قلیم اللہ نے پیچھے مڑھ کے کہا ہاں اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جاؤ جاؤ کہ اب آپ پیچھے مڑے بغیر چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بلکل اوجل ہو گئے تو ایک ستون کے پہاڑی یعنی ٹیلا جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں جا کر کھڑے ہو گئے اب دیکھئے گھر والوں کو بلکل نظر انداز کر دینا ان کی مال کی فکر نہ کرنا ان کے کھانے کی فکر نہ کرنا ان کے کپڑوں کی فکر نہ کرنا اولاد کی بیوی کی یہ بھی کوئی نبیوں کا سنت نہیں ہے کہ آج لوگ مجذوب بن جاتے ہیں مفلوق الحال بن جاتے ہیں اور ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بس ہی ہم پیسہ کمائیں گے نہیں ہم گھر والے بھوکے رہیں ہم بھی کوئی یہ دینداری نہیں ہے یاد رکھیں گھر والوں کے لیے پیسہ تلاش کرنا حلال اور ان کے کپڑوں کی رہائش کی فکر کرنا کھانے کی فکر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی جو ہمارے نبی فرما رہے ہیں میرے دادا ہیں اور سارے نبیوں کے ایمام ہے توحید میں اور اتنا خلیل نبی اس کو اس وقت بھی اپنی اولاد کے کھانے کی فکر ہے اپنے اولاد کی جو ہے فکر ہے اور اب فکر کا اظہار کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے ہاتھ اٹھائی بچے بچہ اوجل ہو گیا بیوی اوجل ہو گیا آپ نے کہا رب اللہ اے میرے اللہ نبی کس سے مانگتے تھے سارے گولیں یہاں پتہ چلا کہ مانگنا کس سے چاہیے اللہ سے مانگنا سنت خلیل بھی ہے تو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے چاہے علی ہوں چاہے ولی ہوں سارے کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اب پہلے ربنا جب قرآن میں آتا ہے تو غور کیا کریں کہ یہ ربنا نبی مانگ رہے کس سے ربنا ربنا اے میرے اللہ اِنی اَسْکَنْتُ میں نے تو یہاں چھوڑ دیا ہے میں نے عباد کر دیا ہے میں نے یہاں عباد کر دیا ہے کس میں پہاڑوں میں سہہاں میں اس جنگل میں اس بے بان جگہ میں کس کو من ذریتی اپنی اولاد کو میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دیا ہے تیرے کہنے پہ بیوادی ایسا میدان ہے یہ غیر زی ذرعن جہاں کوئی پھیتی نہیں ہے جہاں کوئی فصل نہیں ہے جہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا جہاں پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے یہاں تو زنگی کے اثار ہی نہیں ہے لیکن تیرے حکم پہ چھوڑ دیا ہے عِنْدَ پاس کہاں بَيْتِكَ الْمُحَرَّم تیرے گھر عزت والے کے پاس اب پتہ چلا اس جملے سے کہ کعبہ بیت المقدس سے بھی قدیم ہے جو لوگ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرح نہیں بیت المقدس تو عبراہیم علیہ السلام کے بعد بنایا نا آپ کی اولاد نے بنایا آپ کی اولادوں نے یقوب علیہ السلام کے بچوں نے بنایا یقوب علیہ السلام نے بنایا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن کعبہ خلیل اللہ نے بنایا بیت المقدس سے بھی پہلے پھر دیکھیں بیت المقدس کو جنوں نے بنایا سلیمان علیہ السلام کی کہنے پر اور کعبہ کو آدم علیہ السلام اور فرشتوں اور عبراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو آپ بتائیں آدم نے بنایا نبیوں نے بنایا وہ زیادہ تبرک والی جگہ ہے یا جنہوں نے بنائی وہ تبرک جگہ ہے تو مقام کعبہ کا افضل ہے یہاں بائی تکل محرم یہ لفظ بولا کہ تیرے گھر اب بنیادے نہیں تھی چونکہ آدم علیہ السلام نے جب بنایا اس کے بعد توفانے نو میں یہ اٹھا لیا گیا تھا لیکن وہ بنیادے منحدم تھی فرشتے نے آکے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تھی تو آپ نے پھر کہا چاہے زمین پر کعبہ نہیں تھا لیکن وہ جگہ تو پھر بھی تبرک والی ہے مسجد گرہ بھی دی جائے پھر بھی وہ حصہ مسجدی رہتی ہے قیامت تا تو اس لئے کعبہ والی جگہ چاہے ساتوں زمینیں نیچے ہوں یا اوپر آسمان تک ارش مالہ تک سارا کعبہ ہے وہ حصہ یہ یاد رکھیں تو اب فرمایا ربنا اب اولاد کی پہلی فکر کیا کیا آپ یہاں اولاد کی پہلی فکر کیا ہوتی ہے سوئے رہے ہیں تو نماز بعد میں پڑھ لے گا بڑا ہوگا ابھی کالیج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے ابھی سکول جانا ہے ابھی یہ کرنا ہے وہاں پہلی فکر کیا تھی ربنا لیوکیم السالات اہرنا اس لیے میں نے یہاں سکونت اختیار کی تاکہ تیرا گھر ہے نا پروس ہے اس کا تاکہ میرے بچے نمازی ہو جائیں اچھا بیٹا ایک تھا بیوی ایک تھی دو ہی تھے نا یہ تو دو تصنیع کا سیغہ ہونا چاہیے لیوکیم السالات یہ جمع کا سیغہ ہے گویا کہ آپ نے ساروں کے لیے بولا اب سب سے پہلے گھر وہاں بنانا چاہیے جہاں قریب مسجد ہو اچھا جو سوسائٹی پہلے مسجد بنا لیتی ہے نا پھر گھر بناتی ہے پلٹنگ کرتی ہے وہ ایک دم اٹھ جاتی ہے ایک دم اس کی جو ہے نا سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ابادی ہو جاتی ہے وہاں پہ اب یہ ہماری روڈ ہے اس پر پہلے سمسان تھی سارے سارے مجھے کہتے تھے کہ آپ نے کہاں جگہ لے لی اب پہلی مسجد یہاں بنی تو اب یہ ساری کتنی مہنگی زمین ہو گئی ہے اور اب کیسے آباد ہو گئی ہے تو اصل چیز کہہ پہلے مسجد جہاں بنے گی پھر گھر وہاں لینا چاہیے جب مسجد پاس ہو نیک لوگ رہتے ہو وہاں اب یہاں پہلے کا پھر اب نماز کا ذکر پہلے کیا اب یہاں سے آپ نے اولاد کیا شروع کیا دعا کرنی لیقیم الصلاة اے اللہ یہ نمازی بن جائیں تاکہ مسجد کے ساتھ اس لئے گھر بیت اللہ کے قریم اس لئے ان کو چھوڑا ہے آگے فجعل فجعل پس تو بنا مور تو بنا دے تو کر دے کیا افئدتم من الناس اچھا دعا عجیب ہے ابن عیم الاسلام کی افئدہ یہ فواد کی جمعہ ہے فواد دل کو کہتے ہیں افئدہ یعنی ان کے دلوں کو مور دے دلوں کو دلوں کو من اچھا افئدہ جو نقرہ ہے گرائمر میں نقرہ ہے اور من جو آتا ہے یہ تقلیل کے لئے آتا ہے یعنی افئدہ قلوب کو مور دے من من کہہ کے بتایا کہ سب نہیں کچھ تقلیل کا ہے نا کچھ من الناس کچھ لوگوں کے دل مور دے کس کی طرف بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف تحویی الیہن تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے کس کی طرف بیت اللہ کی طرف اچھا سب کے نہیں کہا اگر اللہ کہتے تھا افئدہ ناسی لوگوں کے دل مور دے دیکھیں نا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم الاسلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ لوگوں کے دل مور دے افئدہ ناس تو امام التفسیر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ ان سے یہ روایت لائے آپ نے فرمایا اگر خلیل اللہ یہ نفس بولتے افئدہ ناس کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اللہ نے دعا قبول کر لینی تھی تو اللہ تعالی ساری دنیا کے عیسائی یہودی ہندو مجوسی سکھ کیمونس دیریے فاسق فاجر مسلمان ہر طبقہ اس کا دل مکہ کی طرف ہوتا تو ٹوٹ پڑتے سارے مکہ کی طرف تو اللہ نے خلیل نے کیا کہا افئدہ من الناس کچھ لوگوں کے دل اب ہر بندے کا دل مکہ کی طرف نہیں جاتا مسلمانوں میں کتنوں کا جا رہے ہیں مکہ مدینہ کی طرف اب یہ اصل چیز ہے کہ اب سارے لوگوں کا جانا ہوتا تو وہاں فتنہ پیدا ہو جاتا تو اب یہاں دعا میں یہ لفظ بولا تہذیئی مائل کر دے اس کی طرف ورزقہم من الثمرات اب جہاں عبادت کا اولاد کی ذکر کیا وہاں پر مکہ کو بھی یاد رکھا شہر کو بھی اور وہاں پر جو ہے آپ نے رزق کو بھی یاد رکھا ورزقہم من الثمرات اب ان کو ایسا رزق دے بہترین قسم کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن من الثمرات حلوں کا اب ثمرات جو ہے یہ سمرہ اجرت کو بھی کہتے ہیں یہ تفسیر بحر محیط کے اندر ہے کہ اجرت بھی ہو سکتی ہے تنہا فیکٹریوں میں کرخانوں میں آج مکہ میں ملتا ہے چاہے وہ پھل ہوں چاہے سبزیاں ہوں چاہے وہ مسنوعات ہوں چاہے دنیا والے ترخا کے لیے نوکری کے لیے بھی مکہ مدینہ سعودیہ جاتے ہیں تو یہ دعائے خلیل ہے اور پھر فرمایا لَعَن لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ ان کے اندر شکر بھی پیدا ہو اب یاد رکھیں اپنی اولاد کے لیے نماز سے دعا کا آغاز کیا اور شکر پہ جا کے اختتام کیا گویا کہ عبادت کے ساتھ ان کو شکر گزاری بھی سکھانی چاہیے کہ نہ شکرے نہ ہوں بچے نہ فرمان نہ ہوں اللہ کا بھی شکر ادا کریں ماں باپ کا بھی خاندان کا بھی اب یہ بات جو اصل آپ کو وظیفہ جو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی محبت میں مائل ہو جائے کوئی آپ کی طرف راقب ہو جائے بیوی خامد کے لیے خامد بیوی کے لیے کسی بھی رشتے کے لیے آپ اسے جائز کے لیے کریں گے یہ اتنا پور تاثیر عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ ادا کیے وہ لفظ جو ہے جو بندہ پچھلی شرط کے ساتھ اس سے پہلے شرط ہے لیو قیم السلاتہ نماز کا پابند ہو پھر یہ الفاظ ادا کریں اور اس کو پڑے اللہ اس کو انشاءاللہ اس کی محبت میں جس کو اپنے باس کو اپنے کسی اور نوکری کے معاملات میں کربار کے معاملات میں رشتوں کے معاملات میں اس کو اختیار کر سکتا ہے اللہ جائز مقاسد کے لیے اس میں ایسا تیرے بہادف عمل رکھا ہے یہ کہ الحمدللہ جس نے بھی اس کو کیا ہے وہ محروم نہیں ہوا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے اب یہ آیت نمبر 37 37 سورہ ابراہیم کی اس کے یہ الفاظ فجعل افعدتم من الناس تہوی الیہم بیتنا الفاظ اب آپ اس کو ستر بار پڑھ کے جس کا تصور کر کے دعا کریں گے یا اس کو کھلا پھلا دیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو آپ کی طرف مائل جاری ساری کر دے گا اور اگر کوئی سوسائٹی کوئی چیز بیچنی ہے اور لوگوں کا اس کی طرف رجحان نہیں ہو رہا کروبار ہے رجحان نہیں ہو رہا لوگوں کا ہوتل بنایا رجحان نہیں ہو رہا تو وہاں بھی یہ پڑھیں اتنی مرتبہ لیکن پڑھیں یارہ دن تک اور روز کسی بھی وقت پڑھنے انشاءاللہ لوگوں کے رغبت مائل ہو جائیں گے